اعوذ باللہ من الشیطان اللہ این الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا علی ٹی وی انڈیا کے ناظرین سلام علیکم یا علی مدد آج تیشمی زیقادہ کی تاریخ ہے جو نہائیت ہی غم انگیز ہے ہمارے امام حشتم کا یوم شہادت ہے ابھی اس سے قبل آپ نے مجلس میں شرکت کی اور امام رضا غریب کے تابوت کی زیارت کی اس موقع پر یوں لاکڈاؤن کی وجہ سے وہ تمام تابوت جو کہ آج کی تاریخ میں برامد ہوتے تھے وہ اپنی منزل مقصود تک نہیں پہنچ سکے لیکن پھر بھی مجالز برپا ہوئیں اور ہم کو ایک یہ پیغام ملا کہ ازاداری نہ وقت کی محتاج ہے نہ زمانے کی محتاج ہے نہ قیفیتوں کی محتاج ہے یہ تو وبائی لاکڈاؤن ہے جس میں مجبوراً بیماری کے خوف سے حکومتوں نے لوگوں کو سوشل ڈسٹینسنگ پر مجبور کیا ہے اور علماء نے بھی کہا کہ نفس انسانی محترم ہے اس کی حفاظت کے لیے کچھ کمپرومائز کچھ سمجھوتے ہیں جو کیے جا سکتے ہیں لہذا ہم نے بھی اپنے علماء اور اپنی حکومت کی گائیڈ لائن پر مکمل عمل کرتے ہوئے اس بات کا ثبوت دیا کہ وطن پرستی نشف ایمان ہے اور ہم نے کسی قانون کو توڑنے کی کوشش نہیں کی لیکن ازاداری سے جو ہمارا لگاؤ ہے اور ہم تو پیدا ہی اس لیے ہوئے ہیں کہ ازائے امام مسلوم کریں اس بنیاد پر ہم اپنے ازاداری کے سلسلے کو بھی نہیں چھوڑ سکتے تھے تو قوانین کی پابندی کرتے ہوئے بھی ہم رزق حاصل کرنا چھوڑ سکتے ہیں مگر ازائے مظلوم کو نہیں چھوڑ سکتے ہیں اس اعتبار سے آنے والے محرم میں بھی ایک تو دعا ہے سرکار امام حصر کی خدمت میں کہ ایسے حالات آپ پیدا کر دیں کیونکہ آپ کے علاوہ اور کسی کے بس میں نہیں ہے کہ ہم پوری آزادی سے شہراؤں پر اپنے جلوسوں کے ساتھ آئیں اگر آپ کی حکمت مسلحت نہیں ہو تو بھی ہم آزاداری تو کریں گے بھلے ہمیں اس سال پابندیوں میں آزاداری کرنا پڑے زیادہ لوگوں کی شرکت نہ ہو چند لوگ سہی لیکن فرش عذا پر بیٹھنا ہے یہی میرا پیغام ہے تمام ناظرین کے خدمت میں کہ اگر حالات نارمل نہ بھی ہو سکے ہماری بدعمالیوں کی وجہ سے اور ہم کو امتحان میں یا عذاب میں مبتلا کیا گیا ہو تو ہم مغفرت کرتے ہوئے آئندہ اس اعتبار سے کوشش کریں کہ اپنے آپ کو ڈھالیں کہ جو ہمارے امام وقت ہم سے چاہتے ہیں اور جو دین کے اور شریعت کے تقاضے ہیں جو اہل بیت اتحار کا مطالبہ ہے کردار سازی کا اور پھر ہم پہ یہ پابندیہ ہٹیں گی تو ہم ویسہی آزاداری میں شریک ہوں گے امثال جس اعتبار سے بھی ہو ہمیں آزا کرنا ہے اور نہ حکومت سے ٹکرانا ہے نہ کسی احکام کی خلاف ورزی کرنا ہے جو کچھ بھی حکومت کی گائیڈ لائن ہوگی اس کے تحت ہمیں یا حسین ہر حال میں کہنا ہے مجلس برپا کرنا ہے نہ ہوں گے بہت سے لوگ تو چند لوگوں میں ہوگی ہمیں شاید زندان شام کی وہ مجلسیں یاد آ جائیں جو بی بی زینب نے برپا کی تھی جن میں صرف خیدی جمع ہوتے تھے اور جن میں بی بی اپنے بھائی کی مصیبتوں کو بیان کرتی تھی اور سیدانیاں چھپ چھپ کے روتی تھی اس لیے کہ انہیں رونے پر بھی پابندی تھی تو بہرحال اس گریاء و بقا کے مقصد کو ہر حال میں زندہ رکھنا ہے آج کا یہی پیغام ہے یوم شہادت کے حوالے سے اس لیے کہ آج میرا آٹھویں امام نہائیت مظلومی کے عالم میں شہید کر دیا گیا اور شہادت کے بعد دکھاوے کے لیے مامون ملون نے لوگوں کو بھی جمع کیا سوگواری کا اعلان بھی کیا جنازہ بھی دھوم سے اٹھا ابھی آپ سن رہے تھے کہ شہادت تو مظلومانہ ہے مگر اس کے بعد کے جو مراحل ہیں تدفین وہ بخیر خوبی انجام پائے نوے امام نے موجسے سے آ کر غسل بھی دیا بس یہ مظلومیت صرف کرولا میں نظر آتی ہے کہ جہاں بیٹا ہے بیٹی ہے بہنیں ہیں ایک کنبا ہے مگر سب کے ہاتھوں میں رسن ہے کوئی زنجیر بستا ہے اور ایک لاشا بے گورو کفن جلتی ریتی پر پڑا ہے اور ایک بہن فریاد کر رہی ہے کہ میرے بھائی کاش میرے سر پہ چادر ہوتی تو تمہاری لاش کے لیے کفن مہیا ہو جاتا والاعلانت اللہ وعلا قوم الظالبین سیعلم اللہزین زلم ویمن قلبین ینقلبون